السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے عبداللہ ابن عمر کا ایک خواب اور اس کی تعبیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے پھر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے صحابہ اپنے خواب بہن کرتے تھے تو عبداللہ ابن عمر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پابندی سے شریک ہوتے تھے پابندی سے اس لیے کہ پابندی سے کوئی آدمی کوئی کام کرے گا تو اس میں فی روحانیت آتی ہے جیسا ہمارا سبق چلتا ہے تو بعض لوگ بہت پابندی سے سنتے ہیں خواتین بہت پابندی سے سنتی ہیں اور انہیں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ روز نہیں رہے مضمون آتے ہیں زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ تو پابندی سے بیٹھتے تھے ایک جن ان کے دل میں اور غیر شادی شدہ تھے عبداللہ ابن عمر حضرت حفظہ کے بھائی تو ایک مسجد نبی میں سو جاتے تھے شادی نہیں ہوئی تھی ان کی تو وہ دل میں ان کے آتے تھے کہ یار میں بھی کوئی خواب دیکھوں تو حضرت صلی اللہ سے تعبیر پوچھوں میں بھی خواب دیکھو تو تعبیر پوچھوں ایک دن مسجد میں سو رہے تھے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے جو کوئی کی طرح گہرا تھا اور اس پر دو لکڑیاں رکھی ہوئی تھی انہوں نے جھاک کر دیکھا تو اس میں موجود لوگوں کو پہچان لیا اور کہنے لگے اللہ کی پناہ جہنم سے اللہ کی پناہ جہنم سے اللہ کی پناہ جہنم سے اسی دوران ایک فرشتے سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر کیا تم کو اس آگ سے خوف نہیں ڈرتے نہیں اب ایک دن گھبرا گئے عبداللہ ابن عمر بڑے آدمی بہت گھبرا گئے اس خواب سے ان کی طبیعت متاثر ہوئی اور انہیں ڈر لگنے لگا انہوں نے دوسرے دن ڈر کر کہ اب یہ خواب کس کو سناؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہوئے شرم لکھ لی ہے تسیرہ اپنے بہن کے پاس آئے یعنی حضرت حفظہ کے پاس آئے اور حضرت حفظہ کے پاس آ کر خواب کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ بہن جی میں نے خواب دیکھا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے حضرت حفظہ نے کہا کہ فکر مت کرو میں بتا دیتی ہوں تو حضرت حفظہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا تذکرہ کیا تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا جواب دیا یہ فرمایا کہ دیکھو خواب ہے سب کچھ ٹھیک ہے حضرت حفظہ سے کہا کہ تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا ہے بشرتے کے رات کو تحجد بھی پڑھے تحجد نہیں پڑتا بس اتنا اشارہ کر دیا حضور نے پتا چلا تحجد کی نماز سے جہنم سے حفاظت ہوتی ہے جب حضرت حفظہ نے آ کر عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ حضور نے اتنا جملہ کہا ہے کہ تم بہت اچھے ہو بشرتے کے رات کو تحجد بھی پڑھو تو عبداللہ ابن عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا علم ہو گیا تو وفات تک پابندی سے انہوں نے تحجد کا احتمال کیا اس کے بعد وہ رات کو بہت کم سوتے تھے یہ قصہ سارا صحیح مسلم میں ہے اب وہاں دیکھ لیا جائے اس لئے آج کی میری تشکیل یہ ہے تحجد کی پابندی کیجئے دو رکعات چار رکعات چھے رکعات جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اللہ سے کہیے کہ اللہ مجھے تحجد پڑھنے کے توفیق دے اب پڑھ لیجے میرے اثان اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاعم من کل دا ترجمہ پڑھ لیجے اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما اور حلال مال و منال خوب دے برکت مال دے بہت دے عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے حلال کم ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے حلال مال زیادہ مانگنا چاہیے کہ اللہ حلال مال حلال مال و منال خوب دے آفیت کے ساتھ اور اللہ ہر بیماری سے مجھے شفا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتے تھے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو تحجید پڑھنے کے توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے یہ دعائیں قبول فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین